ہیدر آباد کے ابراہیم پٹنم میں سڑک حادثہ پیش آیا جس میں ماں اور بیٹے کی موت واقع ہو گئی تفصیلات کے مطابق ایک علمناک واقعے میں ایک ماں اور بیٹے کی موت اس وقت ہوئی جب وہ موٹر سائیکل پر جا رہے تھے کہ جبیرات کی دیر رات ابراہیم پٹنم میں ایک تیز رفتار ٹرک کی عزت میں آ گئے ان دونوں کی شناخت پچیس سالہ راولہ بھانو اور اس کی ماں پچاس سالہ راولہ پرواتمہ کے طور پر ہوئی ہے جو ابراہیم پٹنم منڈل کے دنڈو میلارم گاؤں کے رہنے والے تھے ایک پولیس اہلکار نے بتایا کہ یہ واقعہ اس وقت پیش آیا جب وہ اپنے گاؤں سے ابراہیم پٹنم کی طرف بائیک پر سفر کر رہے تھے انہیں شدید خون بہنے والے زخم آئے اور وہ موقع پر ہی دم توڑ گئے راستے سے گزرنے والے دوسرے موٹر سائیکل سواروں نے انہیں دیکھا اور انہیں بچانے کے لیے بھاگے لیکن اس وقت تک وہ مر چکے تھے اطلاع ملنے پر ابراہیم پٹنم پولیس موقع پر پہنچی اور تحقیخات شروع کر دی ٹرک ڈرائیور کی شناخت اور گرفتاری کے لیے کوششیں جاری ہیں جو فیلحال مفرور ہے لاشوں کو پوسٹ مارٹم کے لیے ابراہیم پٹنم کے سرکاری اسپتال منتخل کر دیا گیا